موسیقی مواقع نہیں دیے گئے وزیراعظم نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کا مقصد ان ازلا پر توجہ مرکوز کرنا ہے جنوبی پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے وزیراعظم نے وزید کہا کہ کابینہ کی زیلی کمیٹی کسانوں کے لیے خصوصی پیکج کی تجاویز بنا رہی ہے پیکج کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا آپ کو بتاتے شلیں وزیراعظم سے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین قومی اسمبلی کی ملاقات جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور کسانوں کے لیے خصوصی پیکج پر تفصیلی گفتگو اور انگزیب کھچی کی وزیراعظم کو بہاری میں کیڑٹ کالج کے قیام کی تجویز جنوبی پنجاب کو تعلیم صحت اور روزگار کے مواقع مساوی مواقع نہیں دیے گئے وزیراعظم نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا ہے آصیف زرداری نے کہا ہے کہ کہا تھا کہ سیلیکٹڈ حکمران اپنے بزن سے گریں گے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ناہل ٹولے کو گھر بھیجیں گے بس ان کو آخری دھکے کی ضرورت ہے پی ڈی ایم متحد ہے حکومت ہر طرف سے وار کرے گی حکومت کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہو چکا ہے اناڑی حکمران ملک کو بڑے حادثے کا شکار کر سکتے ہیں اس سابق صدر نے بات پیولز فارٹی پنجاب کے جنرل سیکنڈر چاندری منظور احمد سے ٹیلی فون ایک گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ پی ڈی ایم متحد ہے اپوزیشن جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے آصیف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اناڑی حکمرانوں کی انہائلی سے ملکی سے بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے حکومت سے نجات کے لیے پی ڈی ایم تمام آپشنز بتدریج استعمال کرے گی اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ اگلے چند مہینے ملکی سیاست کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے حکمرانوں کو اب مزید کرونا کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے یہ لوگ نہ ویکسین خرید سکتے ہیں نہ ہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کرونا کی صورتحال میں عبام کی مدد کر سکے اس سابق صدر نے کہا کہ ہم نے دوہزار آٹھ کے عالمی معاشی بہران کے باوجود ایکسپورٹ بڑھائی ملکہ ریونیو ڈبل کیا ملازمین کی ایک سب پچیس فیصد انخواہی بڑھائی اور سرکاری ملازمین کے پنشن میں سو فیصد اضافہ کیا گیا شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے مسائل خود حل کر لیں گے مولانا فزد الرحمان بند گلی میں جا رہے ہیں پہلے صرف پینامہ تھا اور پینامہ ٹو آ گیا ہے میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں لوگ مزاق اڑاتے ہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ استیفے نہیں دیں گے زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے پی ڈی ایم سے کہتا ہوں کہ لانگ بارڈ کی تاریخ بتائیں آپ کا استقبال کریں گے فکر نہیں ہے نون کی وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے مجھے کوئی ذرہ سے بھی فکر نہیں ہے پیپلز پارٹی کی وہ اپنے مسئلہ سیٹ کرنے کے میں رہے ہیں مجھے فضل الرحمان کی فکر ہے بندگلی میں جا رہا ہے فضل الرحمان جس بندگلی میں جا رہے ہیں اس سے دین کے مدرسوں کو نہ نقصان پہنچے پہلے پانامہ تھا اب پانامہ ٹو آ گیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نئی جزادیں نکلنے جا رہی ہیں میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں اور لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے آج دیکھیں کہ یہ زمنی الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں یہ زمنی الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں میں پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں کب آپ نے تشریف لانی ہے اسی طرح جس طرح الیکشن کمیشن میں آئے ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی لیکن بندے اپنے لے کے آئے ہیں بندے عبران خان نے نہیں دینے آپ کو شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد دکھائی نہیں دیتا جلد بکھا جائیں گے پی ڈی ایم جماعتوں میں ایک سوئی نہیں رہی براؤڈ شیٹ باملے پر اپوزیشن صاف ہے تو گھبرانا کیسا براؤڈ شیٹ واحدہ کرنے پر پی ڈی ایم کا کوئی عمل دخل نہیں موجودہ حکومت ساب حکومت کا بویاں کٹ رہی ہے اپوزیشن ہم سے حساب مانگتی ہے ہم حساب دیں گے اپوزیشن قوم کو اسرائیل پر گمراہ کر رہی ہے پی ڈی ایم مسئلہ کشمیر کو نقصان نہ پہنچائیں ایک غیر فطری اتحاد ہے یہ کوئی دیر پا اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا وقتی طور پر کچھ مسئلہتوں کے تحت یہ یک جا ہیں یہ بکھر جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے پہلے یہ متفق ہوئے کہ ہم سب انسیمنیو سے مصطفی ہوں گے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسطیفوں پر ان میں یکسوی نہیں رہی پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سب متفق ہوئے ایک اکتیس جنوری کو ایک لانگ مارچ کے اعلان پر اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے اب ادم اعتماد کی تحریک جو وہ لانا چاہتے ہیں یہ ایک آئینی ایک شک موجود ہے تحریک انتعاف اور اس کے جو اتحادی ہیں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم شکست دیں گے آئینی تحریک سے پاریمانی انداز میں سیاسی انداز میں ہم ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم چباتوں میں اتحاد نہیں یہ جلد بکھا جائیں گے براڈ چیٹ واحدے میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں اپوزیشن تنقید کی بجائے اپنی صفائی پیش کرے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے تباہم تر ریکارڈ پیش کیا جسٹس عظمت سعید ایک پاوقات جج رہ چکے ہیں ان کے نام پر اپوزیشن کو اعتراض کیوں ہے ماضی کی حکومت گیس کی قیمت میں اضافے کی ذمہ دار ہے اپوزیشن ہم سے حسام مانگ دی ہے ہم حساب دیں گے ماضی کی حکومتوں نے مہنگے گیس کے معاہدے کیے موجودہ حکومت سابق حکومت کا بویا کٹ رہی ہے پاکستان وانستان میں امن وشتہ کام چاہتا ہے وانستان عام نمل کے حوالے سے نئے امریکی انتسامیاں کو خدود لکھے ہیں جن میں نئے امریکی وزیر خارجہ اور سیکیورٹی ایڈوائزر شاول ہیں پاکستان اپنے حمسائے ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہا ہے ترکی اور آزرباجان سے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو کسی دوست ملک کو نقصان پہنچائے اور دوسری شانب شہباز گیل نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اندازہ نہیں تھا لیکن کے مقابلہ امران خان کے ساتھ ہے ان کو لگا کہ آگے مشرف ہے جس نے ایک جلسے کے بعد گھٹنے ٹیک دیئے اور بدنامے زبانہ این آرو شریف پرادران کو دے دیا شہباز گیل نے کہا کہ جس کے جربانے اور نقصانات پاکستان آج تک ادا کر رہا ہے اس بار بھی انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جلسے جلوس گالم گلوچ قومی داروں پر حملہ کیا شہباز گیل نے کہا کہ این آرو لینے کے لیے ایک طرف شہباز شریف پاؤں میں دوسری طرف محمد زبیر عمر کوٹ چوکٹ پر لاہور سے خبر ہے جہاں کھوکر پیلس میں تجاب ازاد کی خلاف آپریشن لاہور میں کھوکر برادران میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹھتیس کنال سرکاری زمین باگزار کرا لی گئی تجوان زیلہ انتظامیہ کے مطابق زمین کے مالیت سوہ عرب روپے ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کھوکر برادران نے جال سازی سے زمین پر قبضہ کیا تھا کھوکر برادران کو زمین چھوڑنے کے نوٹس بھی جاری کیے گا زمین کو خالی نہ کرنے اور عمل درامت نہ کرنے پر آج آپریشن کیا گیا محکمہ مال نے مبیانہ طور پر سرکاری رازی پر قبضے کی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مالک سیف الملوک کھوکر نے پنجاب لینڈ کمیشن کی جگہ پر قبضہ کیا محضہ نیاز بیک میں ایک سو ستتر کنال دس مرلے کا قطع موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قطعہ ارازی میں ایک سو اکتیس کنال ارازی سیف الملوک کھوکر پیلس کی ملکیت ہے باقی ماندہ ارازی پنجاب لینڈ کمیشن کی ملکیت ہے بائیس کنال دس مرلے ارازی کو صرف ذریعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سیف الملوک کھوکر کی جانب سے سرکاری ارازی پر قبضہ اور اس کا غیر قانونی استعمال کیا جا رہا تھا دوسری جانب لیگی ایم پی اے سیف الملوک کھوکر کا دعویٰ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم میں انتنا موجود ہے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کھوکر برادران جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں سعد رفیق کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر لوگ جمع کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جو لوگ گنڈا گردی کر رہے ہیں ان کو حساب دینا ہوگا دادا گیری کی جا رہی ہے بدماشی کو نہیں مانتے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس واقعے پر سعد رفیق نے مزید کہا کہ کھوکر برادران جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں یہاں لوگ جمع کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جو لوگ گنڈا گردی کر رہے ہیں ان کو حساب دینا ہوگا دادا گیری کی جا رہی ہے بدماشی کو نہیں مانتے مریم اور اگزیب کی سیف کھوکر کی املاک گرانے کی شدید مصمت مریم اور اگزیب نے کہا ہے کہ حکومت سیاسی انتقام میں اندھی ہو کر پاگلپن کا مظاہرہ کر رہی ہے عمران خان نے بنی گالا کا اپنا غیر قانونی محل بچا لیا سیاسی مخالفین کے گھر گرا رہے ہیں مریم اور اگزیب نے کہا کہ سیف اللہ کھوکر کو شریف برادران سے وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے حکمرانوں کی آنکھوں میں سیاسی انتقام کا خون اترا ہوا ہے سیاسی مخالفین کو وفاداری تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاونے خصوصی براہ اطلاع جاکٹر فردوس آشق آوان نے کہا ہے کہ دسمبر گزر گیا جنوری کا آخری ہفتہ بھی آ گیا آپوزیشن اراکین کے استیفے آئے نہ لانگ مارچ ہوا فربری اور رہ مارچ بھی آنگیا اور گزر جانگیا ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی تحریک ادم اعتماد پھر بھی نہیں آگی یا کاغذی شیر ہیں تھوکا چاٹنا ان کی گھٹی میں پڑا ہے رجالی راجکواری شہزادے اور مولانا نے میں جوتیوں میں دال پٹنا شروع ہو چکی ہے پہلے ہی کہا تھا کہ ناجائز اتحاد کی بیل منڈے نہیں چڑھے گی ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے کہا کہ زن کے شہزادے نے اپنی چال چل دی ہے جالی راجکواری بھی آس لگائے بیٹھی ہے کنیزاؤں کے چہرے زرد ہیں اور زبانیں لرز رہی ہیں پی ڈی ایم کا موریل گھوڑا اور مردہ ہو چکا ہے مولانا اب غیر فطری اتحاد کا جنازہ پڑھانے کی تیاری کریں مولانا سے جو کچھ ہوا وہ ہونا ہی تھا جن لوگوں نے کرونا کے دوران حوام کی زندگیوں پر پرواہ نہیں کی اب وہ خود نشانِ اپرد بن چکے ہیں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں دوپہر تین بجے ہوگا ذرائع کے مطابق مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی ذرائع کے مطابق ان ہاؤس تبدیلی اور تحریکِ ادم اعتماد پر بات چیت ہوگی لانگ بارچ اور اسطیفوں سے مطالق رائے لی جائے گی عثمان بجدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی منفی سیاست نائے پاکستان میں نہیں چل سکتی اوپوزیشن کی انتشار کی سیاست کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے قوم کا قیمتی وقت ضائع کرنے والوں کو ملک کا احساس ہے نہ آدمی کا اڑھائی برس میں ملک و قوم کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا افراد تفریح پھیلانے والے ناصر کے باوجود ترقی کا سفر جاری ہے نائے اعصاب اور جذبے کے ساتھ آگے کی جانے بڑھ رہے ہیں کرپشن سے پاک اور میاری منصوبے حکومت کا ترہ امتیاز ہے وزیراعلا پنجاب اس پاندزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اوپوزیشن کی انتشار کی سیاست کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے قوم کا وقت ضائع کرنے والوں کو ملک کا احساس ہے نہ ہی عام آدمی کا اوپوزیشن نے ڈھائی برس میں ملک سے چوکیا وہ دشمن بھی نہیں کرتا ان کا کہنا تھا کہ افراد تفریح پھیلانے پالے اناثر کے باوجود ترقی کا صفح جاری ہے نئے عزم اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کرپشن سے پاک اور میار منصوبے ہمارے حکومت کا ترہ امتیاز ہے مسلم لیگ نون پنجاب کی تجربان اسبہ بغاری نے کہا ہے کہ بزدار صاحب پنجاب نہیں آپ کے رشتہ دار اور فرنٹ مین ترقی کر رہے ہیں کب تک آپ اپنی سادگی اور شرافت کے ڈھونگ کے پیچھے چھپتے رہیں گے جس شخص کو کوئی انٹو کے بھٹے پر منشی نہ رکھے عمران خان نے اس کے حوالے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کر دیا ہے وزیراعلا پنجاب اسبان بزدار کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عزمہ بغاری نے کہا کہ بزدار صاحب آپ نے کونسی دودھ اور شہد کی نہروں کی کھدائی کر رہی ہے جس کے راستے میں پی ٹی ایم کی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے آپ باقاعدگی سے اپنی ویٹس ایپ کلاسز لیں اور اپنی سرکار سے روزانہ دم دروت کرایا کریں آپ کے کچھ وزیر آپ کے خلاف سازشے کر رہے ہیں ان کے لیے چلا کاٹیں پنجاب کے عوام آج شہباز شریف کی گوڈ گورننس اور منیجمنٹ کو یاد کر رہے ہیں اسماع بخاری نے مزید کہا کہ اسمان بزدار نے ہر ہائی سالوں میں پروٹوکول انجرائی کرنے کے علاوہ ایک گلی بھی مرمبت نہیں کروای انہوں نے کھوکر پیلس گرانے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سٹے آرڈر کے باوجود بزدار انتظامیہ نے کھوکر پیلس گر آیا کچھ مزید خبریں بریک کے بعد ویلکم بیک گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر ناکام اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی ناکام ہوگی پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں اتنے ہی بیانیے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں کوئی جماعت دوسری جماعت پر اعتماد کو تیار نہیں ساتھی ساتھ گورنر پنجاب نے کہا کہ اسطیفے دیئے لانگ مارچ کیا نہ ہی اب پی ڈی ایم تحریک ادم اعتماد لا سکے گی چوہدری سرور نے کہا کہ امران خان کسی صورت اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سیاسی بخالفین کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی سیاست کیسے بچائیں گورنر پنجاب کا وزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جتنی جماعتیں ہیں اتنے ہی بیانیے ہیں پی ڈی ایم میں کوئی جماعت دوسری جماعت پر اعتماد کو تیار نہیں اس طیفے دیئے نہ لانگ مارچ کیا نہ ہی پی ڈی ایم تحریک ادم اعتماد لا سکے گی چوہدری سرور نے کہا کہ وزیراعظم کسی صورت اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سیاسی مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی سیاست کیسے بچائیں آپوزیشن کے پاس حکومت کا منڈیٹ تسلیم کرنے کے سوا آپشن نہیں انہوں نے کہا کہ مٹم انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ انتخابات آئینی مدت سے ہی ایک دن پہلے نہیں ہوں گیا اپوزیشن کے پاس حکومت کو گھر بھیجنے کی کوئی حکمت عملی نہیں فواد چوہدری کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے سطیفوں سے شروع ہوئے جلسوں پر رکھائے جلسے پر رکنے کے بعد ادم اعتماد کی گفتگو شروع ہوئی فاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی جررت کسی میں نہیں انہوں نے کہا کہ اگر تاہیات ناہلی اور عمر قید سے بچ گئے تو یہ غنیمت ہوگی فواد چوہدری نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی پلان نہیں استیفوں سے شروع ہو لے والوں کی بس ہو گئی ہے اب بات ادم اعتماد کی گفتگو پر آگئے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کی کس مائی کے لال میں جررت ہے آپ تا عمر قید اور ناہلی سے بچ گئے تو غنیمت سمجھئے گا وزیر ریلوے آزم خان سواتی نے کہا ہے کہ حکومت اور ایجنسیز کو دھوکہ دے کر نواز شریف لندن جا بیٹھے ہیں آزم خان سواتی کا کہنا تھا کہ نیف سے پوچھتا ہوں کہ بڑے بڑے گھپلے کرنے والے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچتے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آزم سواتی کا کہنا تھا کہ تین بار وزیراعظم بننے والا نواز شریف دھوکے باز نکلا وہ حکومت اور ایجنسیز کو دھوکہ دے کر ہٹا کٹا لندن جا کر بیٹھ گیا ہے آزم سواتی نے کہا کہ مریم نواز اپنی ڈوبی کشتی میں مولانا سمیت دیگر نوازر بازوں کو بھی ڈبو دیں گی اگر پی ڈی ایم والے اسلام آباد آئے تو ان کا موں کالا ہوگا بیبر سواتی کی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرپ باپ کا بیٹا بلاول پاکستان کی عزت کیا بحال کرے گا وزیر دفاع پرویس خڑک نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد لانے کی بات آئینی ہے حکومت کے خلاف ادم اعتماد لا سکتے ہیں تو ہم بھی مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری سوچ والے آدمی ہیں ان کو پتا ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خاتمے کی بات کرنا غلط ہے انہوں نے مزید کہا کہ سینٹ الیکشن اوپن ہو یا سیکرٹ کامیابی تحریک انصاف کی ہوگی ہم یہ اپنے نمائندوں پر اعتماد ہے پرویس خڑک کا کہنا تھا کہ براڈشیٹ کمیشن کے معاملے پر آپوزیشن کا وابیلہ سمجھ سے باہر ہے وزیراعظم جس کو بھی کمیٹی کا سربراہ بنائیں گے آپوزیشن کو فیصلہ منظور نہیں ہوگا اور مفتا اسماعیل کا بجلی کے قیمتوں میں حالی اضافہ واپس لینے کا مطالبہ آپ کو بتا دیش رہنے کہ بجلی کے قیمت میں اضافہ کر کے دو سو عرب کا عوام کو جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا مفتا اسماعیل نے کہا کہ گردشی قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں ہم ایک ہزار چھتیس عرب گردشی قرضے چھوڑ کر گئے تھے مفتا اسماعیل نے کہا کہ ایک ہزار چھتیس عرب کا گردشی قرضہ چوبیس سو عرب سیوی تجابوس عمران خان نے بجلی کے قیمت میں اضافہ کیا تاکہ گردشی قرضہ نہ بڑھے مفتا اسماعیل نے کہا کہ عمران خان نے گردشی قرضہ سفر کر دینے کا دعویٰ کیا تھا ہر ماہ پچاسے ساٹھ عرب روپے گردشی قرضے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے گردشی قرضہ بڑھنے کی بڑی وجہ بجلی کی ترسیل اور تقسیم میں نقصانات ہیں نیپرا پندرہ فیصد بجلی کے نقصانات کی اجازت دیتا ہے مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہم نے ایسی منصوبہ بندی کی تھی آنے والے وقت میں مزید بجلی پیدا ہوگی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کی بدنیتی صاف حکومت پاکستان نے چند دنوں پہلے ایک اعلان کیا ہے جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے پچانوے فیصے فی یونٹ اضافہ کیا ہے یہ اوسطا اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں تو کہیں پر اس سے زیادہ اضافہ ہوگا اور کہیں پر اس سے کم اضافہ ہوگا لیکن ایوریج پہ پاکستانی جو ہے وہ ایک روپے پچانوے فیصے فی یونٹ زیادہ دیں گے اور اگر سو ارب یونٹ ہوتے ہیں تو آسنے لیے کہ دو سو ارب روپے کا خان صاحب کی حکومت نے پاکستانیوں کے ایک اور توفہ دیا ہے یہ ان کو بجلی کی قیمت اس لئے بڑھانی پڑھ لی ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اپنی تاریخ کی اونچی ترین ستا پہ آ گیا ہے جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو ایک ہزار چھتیس ارب روپے سرکولر ڈیٹ تھا جس کے اندر خسارہ بھی شامل تھا اور جو بینک سے قرضہ لیا تھا خسارہ دینے کو وہ بھی شامل تھا وہ جو ایک ہزار چھتیس ارب روپے ہیں وہ بڑھ کے اب چوبیس سو ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے فوراں فوراں بجلی کے لئے نرخیں بڑھا دی تھی اور کہا تھا کیونکہ نون نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی ہے تو ہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ سرکولر ڈیٹ نہ پڑے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کل صوبائی کابینا کا اجلاس طلب کر لیا ہے چالیسویں اجلاس میں پچیس نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینا کے اجلاس میں صوبائی وزراء مشیران معابنین خصوصی جیف سیکرٹری اور عالی حکام اجلاس میں شریک ہوں گے پنجاب کابینا چالیسویں اجلاس میں یونیورسل ہیلت کوریش پروگرام کی منظوری دے گی کابینا اجلاس میں سینٹرل بزنس ڈیسٹرک ڈیویلپنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے پیش کیا جائے گا کابینا سینٹرل کو ڈیویلپنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے گی پنجاب آف پارک اتھارٹی کے رولز کی منظوری بھی کابینا کے جنڈے میں شاول ہے جبکہ کابینا اجلاس میں پبلک ہیلت انجرینڈرنگ ڈیپارٹمنٹ کے کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کی منظوری دی جا گی پاکستان نے کرونا کی تیسری ویکسین کے استحوال کی منظوری دے دی ہے چینی اور برطانوی کے پات روسی ویکسین بھی استحوال کی جا سکے گی روسی ویکسین کے استحوال کی اجازت ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان کے ریجسٹریشن بورڈ کی جانب سے دی گئی ہے جو نیجی فارما سیٹیکل کمپنی کو دی گئی ہے روسی ویکسین دو ہفتوں تک پاکستان پہنچنے کی توقع ہے مشتمل ہوگی روسی ویکسین کو منفی اٹھارہ ڈگری پر سٹور کرنا لازمی ہے خدشہ ہے کہ روسی ویکسین بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں دگنی قیمت پر مہیا کی شاہی اور یہاں پر گزرات سے اہم خبر آ رہی ہے جہاں جوتے کی فیکٹری میں آتی زدگی دو گھنٹے گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا ریسکیو کی پانچ ٹیم سمدادی کاموں میں مصروف ہیں آپ کو بتاتے چلنے کے بیس سے زائد فائر فارٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں یہ اہم خبر ہے جس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گجرات سے جہاں جوتے کی فیکٹری میں آتی زدگی ہوئی ہے دو گھنٹے گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا سید عابد علی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آبد بتائیے آگ کیسے لگی اور اس وقت کیا صورتحال ہے ریسکیو کی ٹیمز یہاں پر پہنچ چکی ہیں جی بالکل ریسکیو کی ٹیمز وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آب یہ پاکستان کے معروف سن کی ادارہ جو سروس فیکٹری ہے اس میں گدام میں لگی ہے یہاں پر یہ ربر کے سول بنا کر رکھتے تھے یہ فیکٹری میں آپ کو بتاتا چلوں تقریبا ساٹھ اکڑ پر محیط ہے اور یہاں پر وہ ہزاروں کی تعداد میں برکر جو ہے وہ کام کرتے ہیں برکر تو جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ باہفاظت جو ہے وہ باہر نکالا جا چکا ہے کیونکہ سروس فیکٹری کے اندر جو ہے وہ نہ تو میڈیا کو جانے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ دوسرے باہر سے کوئی عملہ جا رہا ہے یہاں پر پانچ جو ہے وہ ریسکیو کی امدادی تیمیں جو ہے وہ مسروف عمل ہے جو آپ کو بجانے میں مسروف ہے میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ سروس سرائے علم گیر اور خاریہ کی جو امدادی تیمیں ہیں وہ گجرات پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جو ہے وہ اتصال میں امداد کر رہی ہیں اور مل کر جو آپ کو بجائے جا رہا ہے جبکہ بنتی بہاول دین اور وزیرہ پاپ سے جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیم میں جو ہے وہ بلائی گئی ہیں وہ اس وقت ٹیم پاہ رہے ہیں یہاں تقریباً دو گھنٹے کے قریب جو ہے وہ جیس سے دو گھنٹے کے قریب جو ہے وہ لگ چکا ہے اس آگ کو جلے ہوئے اور یہ آگ جو ہے اس کو بجانے میں جو ہے وہ تقریباً پچیس سے زائد ریسکیو کے افراد جو ہے وہ مصروف ہیں لیکن آگ جو ہے وہ ابھی تک بجائی نہیں جا سکی آگ پر جو ہے وہ کابو نہیں نہیں پایا جا سکا جبکہ ریسکیو حمزہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دوسری سائیڈوں پہ آگ نہ بڑے اس کو جو ہے وہ ہم نے کافی عد تک کور کر لیا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سینگرو شعبہ جا تھا ان کے سرورس ریکٹری والوں کے اور یہ آگ جو ہے وہ آگے پڑھنے کا بھی اندیشہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کلوڑوں روپے سے زائد کا جو ہے وہ سامان پڑا ہوا تھا جو کہ بلکل خواستار ہو چکا ہے اور ابھی تک آگ جو ہے اس کو بجانے میں ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ مکمل دور تا جو ہے وہ مصروف عمل ہے جی اچھا اس کے ساتھ ساتھ عبد امیر یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت جب آتیز زدگیب ہوئی تو اس وقت کیا وہاں پر مزدور کام کر رہے تھے اور کیا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اس موقع پر جی بلکل میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ مزدور سینکلوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں پوری فیکٹری میں موجود ہوتے ہیں اور اس شعبے میں جو ہے وہ سینکلوں کی تعداد میں جو مزدور ہے وہ کام کر رہے تھے جن کو بہافاظت جو ہے وہ نکال لیا گیا کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا جا چکا ہے اور یہاں پر اس وقت جو ہے یہ کالا دھوان جو ہے یہ اس وقت اس قدر کا شدید ہے کہ نہ کوئی چیز دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی ساتھ کیا جا رہا جی اچھا سادھی ساتھ سید آبی تلیہ میں یہ بھی بتائے گا کہ اب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ریسکیو ٹیمز ہیں پہنچ چکی ہیں کس نویت کی آگ اس کو قرار دیا جا رہا ہے دیکھیں جی اس کو جو ہے وہ دوسرے دردے کی آگ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسے گری کی آگ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور ریسکیو ٹیموں کا کہنا یہ ہے کہ گجرات کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی آتش ردگی ہے جو یہ ہوئی ہے یہاں پر اور ساتھ سید آبی دلی یہ بھی بتائیے گا اس فیکٹری کے مالک سے آپ کی بات ہو سکی ہے وہ اس وقت کیا ان کا رد عمل ہے اس پر دیکھیں جو فیکٹری کے مالکان ہے جی وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں ان کے ساتھ جی وہ بات نہیں ہو سکی لیکن یہاں کہ جو سکیورٹی کے بہت شکریہ سید آبی دلی اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملک پر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید اٹھالیس سموات ہوئی ہیں ملک پر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد گیارہ ہزار دو سو پشانوے ہوگی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران چالیس ہزار دو سو پشانسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار چار سو بارہ ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید ایک ہزار پانچ سو چورانوے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ایک ہزار ناؤ سو اکیاسی مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں پنجاب ایک لاکھ رپن ہزار چار سو دل سندھ میں دو لاکھ چالیس ہزار پانچ سو ستر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ پینسٹ ہزار دو سو ستاسی بلوچستان میں اٹھارہ ہزار ساتھ سو چھتیس کیسز رپورٹ ہوئے اسلام آباد میں چالیس ہزار ساتھ سو تیرہ گلیت بلدستان میں چار ہزار ناؤ سو ایک کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار ساتھ سو پچانوے ہو گئی ملک میں کرونا کفال مریضوں کی تعداد چونتیس ہزار چھے سو اٹھائیس بلوپھر میں چھتر لاکھ بیالیس ہزار چھے سو پینسٹ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں نسی او سی کے مطابق پاہلک فارس سے اب تک پانچ لاکھ بیالیس ہزار چھے سو بارہ شہری متاثر ہوئے ہیں جن میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چونتیس ہزار چھے سو اٹھائیس ہے جبکہ کرونا سے متاثر دو ہزار ستر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک بھر میں چھتر لاکھ بیالیس ہزار چھے سو پینسٹ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران افراد کی مجموعی تعداد چار لاکھ چھے سی ہزار چار سو نواسی تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں ایک لاکھ تریپن ہزار چار سو دس افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب کے معاون خصوصی اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما نے آزاد کشپیر میں باقاعدہ سیاسی استرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر سردار تنویر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو عبرتناک شکست ہوگی سردار تنویر علیاس خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ فروغ نہیں ہوں گے بلکہ میرٹ پر دیے جائیں گے نوجوان وزیراعظم کی خواہش اور سیف اللہ خان نیازی کی ایک پتملی کے مطابق تبدیلی کے ہوا چلا دیں کسی پارٹی سے اتحاد کرنا یا نہ کرنا پارٹی قیادت کی ثواب دید ہے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار تنویر علیاس نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا ہم کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر دنیا میں اٹھائیں گے خبروں سے اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریج اس کے بعد شامل کریں گے نیوز ایٹلائن ساتھ ہوئی گا